کولکتہ کے آرجیکل میڈیکل کولیج اور ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کے کیس میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے چارچیٹ دوارہ اصلی قاتل کا پتہ لگتے ہی کورٹ نے انتیم فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اب بہت ہی جلد ڈاکٹر بیٹی کے درندے کو سزا ملنے والی ہے اب بہت جلد ہماری ڈاکٹر بیٹی کو انصاف ملنے والا ہے چارچیٹ دوارہ کورٹ نے جسے اصلی قاتل بنایا ہے اسے جان کر کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا ہے کہ آخر ایک آدمی اتنا نیچے کیسے گر سکتا ہے تین مہینے بعد میں ایسا کھلاسہ ہوا ہے ایک ایسی جانکاری سامنے آئی ہے جس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے دوستو یہ کھلاسہ ایسا ہے جسے سننے کے بعد میں آپ کے پیرو تلے بھی زمین کھسک جائے گی سی بی آئی چارچیٹ میں کیا کچھ ملا ہے اس کا پورا سچ سامنے آ گیا ہے اب ہماری ڈاکٹر بٹیا کو انصاف ملنے والا ہے اسی لیے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بٹیا کو جل سے جل انصاف ملے تو کمنٹس میں we want justice ضرور سے لکھئے دوستو آپ فکر نہ کریں ہم اس معاملے پر ویڈیو بناتے رہیں گے جب تک ہماری ڈاکٹر بٹیا کو انصاف نہیں مل جاتا بس آپ ہمارا سمرتھن کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں آر جکل میں ڈاکٹروں کے ساتھ پھر ہوئی بڑی ساجش ڈاکٹروں نے لگایا cbi چارچیٹ میں گمراہ کرنے کا آروپ ڈاکٹروں نے لگایا cbi چارچیٹ میں خامیوں کا آروپ جونئر ڈاکٹروں کا بڑا پردرشن پشچم بینگال میں ممتہ سرکار نہیں کر پا رہی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں آئے لگاتار ہو رہی دیری سے برے طریقے سے ناراض ہو گئے ہیں ڈاکٹر جی ہاں دوستو لگتا ہے ممتہ بینرجی سے پشچم بینگال سنبھل نہیں رہا ہے تب ہی تو لگاتار لوگوں میں گصہ آ رہا ہے ڈاکٹر پریشان ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں دراصل پشچم بینگال میں سرکاری ہسپتالوں کے جونئر ڈاکٹرز نے پردرشن کیا انہوں نے آرڈگل ہسپتال میں سہکرمی کے سنگ ہوئے دشکرم کے ماملے میں سی بی آئی دوارہ داخل چارچیٹ میں گمبھیر کھامیاں کا آروپ لگایا ہے پشچم بینگال جونئر ڈاکٹر فرنٹ کے نیترتو میں یہ پردرشن نیائے کی مانگ کے لیے کیا گیا ہے جس میں ڈاکٹرز نے کہا کہ اس ماملے کی پوری جاج ہونی چاہیے پردرشن کاریوں نے سی بی آئی پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ ساکشیوں کو اکتر کرنے کے بعد میں فورنسک جاج کے لیے بھیجنے میں تین دن کیوں لگ گئے انہوں نے چارچیٹ میں اس دیری کا جواب نہ ملنے پر ناراضگی جتائی ہے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ اس طرح کی دیری سے جاج اور پیڈیتا کو نیائے ملنے میں بادھا آ سکتی ہے WBJDF یعنی کی ویسٹ بینگول جونئر ڈاکٹرز فرنٹ نے سی بی آئی دوارہ داخل چارچیٹ میں کئی اہم جانکاریوں کی کمی پر بھی سوال اٹھایا ہے ایک پرمکھ مددہ یہ بھی ہے کہ چارچیٹ میں مکھے آروپی سنجے روئے کے ان 27 منٹ کے دوران کی گتیویدیوں کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے جب 3 بج کر 36 منٹ سے لے کر 4 بج کر 3 منٹ تک پیڈیتا کا شریر ملا تھا ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ اس سمیہ میں ہوئی گھٹنا کرم سے اہم سراغ کوس مارٹم ریپورٹ میں پیڈیتا کے شریر پر پائے گئے سفید چپ چپے ترل پدارت کا اُلےک ہے لیکن پردرشن کاریوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اس کا ڈینے پریقشن کیا گیا چارج شیٹ میں اس ثبوت کا ذکر نہ ہونے پر بھی جاج پر سوال اٹھ رہے ہیں پردرشن کاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سی بی آئی کی چارج شیٹ زیادہ تر کولکتا پولیس کی پرارمبک جاج پر ہی آدھارت ہے جس نے اس ماملے کی جاج سب سے پہلے کی تھی بعد میں کولکتا ہائی کورٹ نے ماملے کو سی بی آئی کو سوب دیا تھا ڈاکٹروں نے پوچھا کیا سی بی آئی نے چارج شیٹ داخل کرنے سے پہلے کوئی گہن جاج کری کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کئی اہم ثبوت اس میں شامل کیے ہی نہیں گئے ہیں آپ کو بتا دے یہ ویروت پردرشن جس میں ہزاروں لوگ شامل ہیں کولکتا کے اتری حصے میں ستھت سی بی آئی کے سولٹ لے کاریالے کے باہر کیا جا رہا ہے و بی جی ڈی ایف نے ماملے پر پوری اور شگر جاج کی مانگ کی ہے تاکہ آروپی کو کڑی سے کڑی سزا دی جا سکے پیڈیتا کو نیائے مل سکے لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں دال میں کچھ تو کالا ہے کیونکہ آروپی سنجی روئے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ممتہ سرکار اسے فسا رہی ہے ممتہ سرکار نے اسے اپنی بولتی بند رکھنے کو کہا ہے ممتہ سرکار نے اسے دھمکی دی ہے تو آخر کار ممتہ بینر جی کیوں نہیں چاہتی کہ اس ماملے کا سچ سامنے آئے ممتہ بینر جی کی سرکار آخر کار سنجی روئے کو کیوں دھمکا رہی ہے بنا ہوا ہے اس مدے پر سیاست بھی گرم ہے سبھی سیاسی نیتا اس مدے پر سیاسی روٹیاں بھی سیک رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کی پشچم بینگال اکائی کے ورشت نیتا ادھیر چودھری نے کہا ہے کہ سنجی روئے کے دعوے کو گمبیرتا سے لیا جانا چاہیے اور اس کی جاچ کی جانی چاہیے ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ایسا اپراد ایک ورکتی کی اور سے سمبھو نہیں ہے یہ ساموہک اپراد ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ سی بی آئی اور کولکتہ پولیس کے بیچ میں کوئی گپت گٹ جوڑ ہے یا نہیں ہمیں سندے ہے کانگریس کے پروپردیش ادھیاکش چودھری نے کہا ہے کہ پولیس کی بھومکہ کی بھی جاچ کی جانی چاہیے پچھلے مہینے پیش پرارمبک آروپ پتر میں سی بی آئی نے سنجے روئے کو ماملے میں ایک ماتر مکھے آروپی بتایا تھا اس بیچ آرجکل ہسپتال میں ہی بھرشتا چار کے ایک ماملے کی سنوائی کے دوران سی بی آئی نے علی پر کی وشیش عدالت کو بتایا کہ اپراد کے پیچھے گہری ساجش ہے کلکتہ ہائی کورٹ نے تیئیس اگست کو آرجکل میڈیکل کولیج ایوام ہسپتال کے پروپرنسپل سندیب گوش کے کاریالیا کے دوران کتھت ویتے انیمتاؤ کی جاچ کی راجع کی اور سے گتھت وشیش جاچ دل س آئی ٹی یعنی کی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم سے سی بی آئی کو سوپنے کا آدیش دیا تھا اس بیچ ناغرک سماج سنگٹھنوں نے کرونامائی کروسنگ سے سولٹ لیک کے سی جیو کمپلیکس ستھت سی بی آئی کاریالیا تک ریلی نکالی اور مانگ کی کہ ایجینسی آرڈیکل کیس کی جاچ میں تیجی لائے اس مارچ میں حصہ لینے والی سکول آدھیاپی کا لپکا چکرورتی نے کہا کہ گھٹنا کو لگ بھگ تین مہینے ہو چکے ہیں سی بی آئی کر کیا رہی ہے اس کی جاچ میں کوئی سپشٹتا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سی بی آئی جلد سے جلد اپنی جاچ پوری کرے وہیں بی جے پی کے پردیش ادھیاکش کولکتا روڑ ترن ملک کانگریس کے ورشت نیتا کنال گھوش نے کہا کہ کولکتا پولیس نے اپراد کا پتا چلنے کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی آروپی کو گرفتار کر لیا تھا پورو راجیہ سبح سدسیہ گھوش نے کہا کہ سی بی آئی نے بھی اپنے آروپ پتر میں اسے ایک ماتر مکھے آروپی بتایا ہے اسی لیے جب جاچ چل رہی ہے تو ٹیپنی کرنا اچھت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ آرجیکل میڈیکل کولیج میں ہوئے ٹرینی ڈاکٹر کے کیس میں نیا موڑ آیا ہے کولکتا کے آرجیکل میڈیکل کولیج اور اسپتال میں ہوئے لیڈی ڈاکٹر کیس کے مکھے آروپی نے کوٹ میں پہلی بار کیمرے کے سامنے اپنا بیان درج کروایا اس دوران اس نے کہا کہ وہ پورے طریقے سے نردوش ہے اس نے اس واردات کو انجام نہیں دیا ہے اسے فسایا گیا ہے مکھے آروپی سنجے روئے نے کوٹ میں کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں نردوش ہوں مجھے فسایا گیا ہے سرکار نے مجھے فسایا ہے انہوں نے مجھے چپ رہنے کی دھمکی دی ہے میرے ویبھاک کولکتا پولیس نے مجھے دھمکایا ہے نومبر سے کوٹ اب روزانہ اس معاملے میں سنوائی کر رہی ہے دراصل سی بی آئی نے اپنی چارچیٹ میں سنجے روئے کو ہی اصلی اپرادی بتایا ہے اس کے ساتھ ہی اس کیس میں ایک سے زیادہ نہیں بلکہ ایک ہی آروپی ہے ایسا کہا گیا ہے اس چارچیٹ کے انسار سیوک وولنٹیر سنجے روئے نے ہی واردات کو انجام دیا ہے پیڑیتا سے لیا گیا سیمن کا سیمپل اس سے میچ ہو چکا ہے سی بی آئی نے جنیہ ساکشیہ فورنسک ریپورٹ کے آدھار پر ثابت ہوتا ہے کہ واردات کو اس نے ہی انجام دیا ہے اس گھٹنا کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی کولکتہ پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا تھا اس چارچیٹ میں اللیک کیا گیا ہے کہ 9 اگست کو کرائیم سین سے ملے چھوٹے بال کو جاج کے لیے فورنسک لیب بھیجا گیا تھا ریپورٹس میں یہ بال سنجے روئے کے بتائے گئے ہیں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو بات کولکتہ پولیس نے قریب سوا دو مہینے پہلے کہی تھی وہی بات سی بی آئی نے کہی ہے قریب چار سو گواہو بیالیس پولیگراف ٹیسٹ سی سی ٹی وی کیمرو فورنسک ریپورٹس موبائل کی کول ریکارڈنگ اور لوکیشن ایئر فون اور آروپی کے بیان کے بعد چارچیٹ فائل کی گئی ہے سی بی آئی کی چارچیٹ کے مطابق اس کیس کو سلجھانے میں تین چیزیں سب سے اہم ثابت ہوئی ان میں پہلی اسپطال کے سیمینار ہول کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے سے ملی ہوئی تصویریں ان تصویروں میں نو اگست کی صبح چار بجے سنجی روے سیمینار ہول کے اندر جاتا دکھائی دیتا ہے آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکل جاتا ہے اس دوران سیمینار ہول میں سنجی کے علاوہ نہ تو کوئی اور دوسرا گیا اور نہ باہر آیا دوسری سیمینار ہول سے ملا سنجی روے کا موبائل کا ایئر فون جو بعد میں اسی کے بلوٹوٹ سے کنیکٹ ہو گیا تھا تیسری سب سے اہم چیز فورنسک ریپورٹ تھی ٹرینی جونیر ڈاکٹر کے ناکھون سے ملے خون کا ڈین نے سیدھا سنجی روے سے میچ ہو رہا ہے اس بات کے قریب چار بجے اسپتال کی تیسری منزل پر پہنچا اس بات سے انجان تھا کہ سیمینار ہول میں ٹرینی جونیر ڈاکٹر سو رہی ہے وہ سیمینار ہول میں پہنچ گیا وہاں اسے ٹرینی ڈاکٹر دکھائی دی اسی کے بعد میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کا موں اور گلہ دبانے لگتا ہے چار چیٹ کے مطابق سنجے روے نے جب ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ وہ سب کام کیا تب وہ بے ہوش پڑی تھی پیڈیتا کے جسم پر چھے باہری اور نو اندرونی چوٹے تھی خود کو بچانے کے دوران اس نے سنجے پر بھی حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے خروچنے کے دوران اس کے ناکھون میں اس کا بلڈ آ گیا تھا سنجے کے ہاتھ اور گردن پر بھی خروچے جانے کے نشان تھے جس کا وہ صحی صحی جواب بھی نہیں دے پایا تھا فیلحال کورٹ میں آروپ تیہ کرنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے لیکن آج بھی لوگ سی بی آئی کے جاج پر سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر بیٹی کے ساتھ حیوانیت کی گئی تھی وہ ایک اکیلے وقتی کا کام نہیں ہو سکتا تھا ویسے آپ اس پورے ماملے پر کیا سوچتے ہیں کیا اس ماملے میں سنجی روئے ہی اکیلہ دوشی ہے یا پھر پولیس اور سی بی آئے اصلی قاتل کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے ضرور سے بتائیں ڈاکٹر بیٹیا کے انصاف کے لیے کمنٹ بوکس میں وی وانڈ جسٹس ضرور سے لکھ دیں جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں نئے افڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیواد